نہیں میرا نہیں خیال یہاں تو ارادہ یہ تھا نا پروگرام تو چار ہفتے میں ٹرائل ختم کر کے کنوک کرنے کا تھا اور ایک بند کمرے میں ٹرائل کر کے کنوک کرنے کا تھا تو یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول عمر نہیں تھا جی سزائے موت اس میں سزائے موت بھی ہے اور عمر قید بھی ہے اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ سزائے موت طلب کی جا رہی ہے کس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم سزا عمر قید ہے تو آپ دیکھیں گے جب یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلے گا کہ وہ الزامات کتنے مذہقہ خیز ہیں اور ان کے ساتھ جو مباد ہے وہ کتنا مذہقہ خیز ہیں یہی تو سب سے بڑا ایک طرح سے ملال تھا ہمیں کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چاہتا کہ کس نویت کا یہ مقدمہ ہے یہ تو آپ نے ایک بڑی گرم سیٹویشن جو ہے اس کو پیش کیا ہے یا سزائے موت ہے تو یا عمر کہہ رہا ہے جی اور یہ بات جب عوام کے سامنے آئے گی میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اسرائیل کو ٹیلی وائز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس ملک کے ساتھ اور ایک سیاسی عمل کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے جو بیانیے کے لکھنے والے تھے سکرپٹ رائٹر تھے جو اس کے ڈریکٹر تھے ہدایتکار تھے سارے ان کو تو آپ سارے کہتے ہیں وہ بڑے اچھے بچے ہیں آج کل انہوں نے ننلی کو گلے لگا لیا تو سارا چوڑ ڈاکو پہلے آپ تھے اب عمران خان کو آپ نے کرا دے دیا دوزار سترہ نہیں کسی نے پوچھنا یا دوزار تیرہ نہیں پوچھنا ہم لوگ سولا ماہ میں آپ نے مہنگائی کی بیروزگاری کی روپیار تین سو ساتھ ایک پوچھا ہے آپ کے بعد ذوزرہ سے میں نے بیک گرانڈ انٹرویوز کی ہے تو انہوں نے کہا میں نے انہیں تنکیر کی میں نے کہا نوے وزیروں کی قبینا شباز سریف چلا رہا تھا ملک چلا رہا تھا یا دوبورہ تھا تو انہوں نے کہا سارے تحادی ہمارے بیٹی گنگا میں ہاتھ رو دیں نون لیگ والے مو چھپاتے پھر رہے ہیں یہ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آخر کار عمران خان کی سننلی گئی اور سائفر کیس کی اب تک کی کروائی کو کلردم قرار دے دیا گیا اس پر پی ٹی آئی کے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ سب جس طرح بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اسی طرح ان کی کوشش تھی کہ بند کمروں میں سمات کر کے عمران خان کو سزا دے دیں تاکہ کسی کو کانو کان خبر ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے سلمان اکرم راجہ نے آج نگران حکومت اور نون لیگ کو ایسا بینقاب کیا کہ مزا آگئے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کا حکم نام ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کے حوالے سے اب تھوڑی چیز کی وضاحت فرماتے ہیں کہ کیا کالدم قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ عدالت اب کھلی عدالت کے اندر سائفر کیس کی سمات کرے گی یا جیل کے اندر ہی نئے سرے سے ٹرائل شروع ہوگا جہاں میڈیا کی رسائی ہوگی کالدم والا حصہ صرف اب تک کی کاروائی کالدم ہوئی ہے یا جیل کا پورا پروسس جو ہے فوریور کالدم ہوئی ہے تھوڑی سی روشنی ڈالنے اس پر جی اب تک کی تمام کاروائی کالدم ہوگئی نا جو چارج فریم ہوا جو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے جو کراس اگزامینیشن ہوا یہ تمام عمل جو ہے انتیس اگست کے بعد کا یہ کالدم ہو گیا اب معاملہ واپس کھلی عدالت میں جائے گا وہاں اگر استعداء کی جاتی ہے کہ اس ٹرائل کو جیل میں منتقل کیا جائے تو اس استعداء کے لیے کوئی مباد پیش کیا جائے گا عدالت اس پر ایک عدالتی فیصلہ صادر کرے گی اس فیصلے میں ظاہر ہے کہ دفاع کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ حصہ لے بحث کرے اور اس فیصلے کے خلاف اگر کوئی ریویجن اپیل کرنی ہے تو وہ کرنے کا موقع بھی ہوگا لہٰذا جو بھی اب عمل ہوگا یہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا یہ نہیں ہوگا جیسا اب تک ہوا کہ جج صاحب نے ایک مراصلہ لکھ دیا سیکٹری لوکو انہوں نے کہا ہاں جیل میں ٹرائل کر لو اور ٹرائل جیل میں ہو گئی یہ بند کوٹری میں دس پائی بارہ کا ایک کمرہ تھا اس بیشتر عرصے کے دوران جہاں ایک کھڑکی کے باہر ایک پنجرہ نمام ایک احاطہ بنایا گیا جس میں ملزمان کو بٹھایا گیا وہ نہ فیملی تھی نہ میڈیا تھا نہ عوام الناس تھے یہ کیا ٹرائل کا طریقہ ہے دیکھیں جیل میں بھی اگر ٹرائل ہو تو وہ اوپن ٹرائل ہو سکتی ہے اور سب سے ضروری میری نظر میں میڈیا کی موجودگی ہے میڈیا پاکستان کے عوام کی آنکھیں ہیں کان ہیں ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے کیا بحث ہو رہی ہے بحث کا موقع دیا جا رہا ہے دفاع کو یا نہیں دیا جا رہا ہے یہ تو جو آج کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ ٹرائل اوپن ہوا عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کہتی ہے کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے تو جو مجھے ایک تشویش ہوئی آج والے فیصلے سے پاس کیوپر خوش آئے یا خفا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پروسس کو نئے سیرے سے شروع کیا جائے گا جیل کے اندر ہی موسٹ لائکی سیناریو ہوگا لیکن کھلی عدالت ہوگی لیکن لگے گی جیل کے اندر ہی تو دسمبر کا مہینہ اسی میں گزر جائے گا جنوری کے شروع میں کہیں جا کے فیصلہ آئے گا تو آٹھ فروی کو انتخابات ہیں تو انتخابات سے پہلے یہ کیس کہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے پڑا ہوگا اس سے پہلے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا پروسس جی شاید ایسا ہی ہو میں کوئی مفروضہ نہیں قائم کرنا چاہتا لیکن دیکھیں اب دو مرحلے ہوں گے پہلے جیل ٹرائل کے لیے ایک فیصلہ ہوگا کہ جیل میں ہونی ہے ٹرائل یا یہ ٹرائل عام عدالت میں ہونی ہے اس فیصلے کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرنے کا موقع ہوگا لہذا وہ پورا عمل چلے گا اس کے بعد ٹرائل اگر جیل میں بھی ہونی ہے تو ہوگی لیکن جیل ٹرائل کا مطلب جیسا کہ میں نے ارس کیا کلوز ٹرائل نہیں ہے یہ نہیں کہ اس میں کسی کو موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جیل ٹرائل کے اندر بھی یہ انتظام کرنا ہوگا کہ میڈیا خاندان عوام الناس موجود ہو سکیں تو یہ سارے مرحل جو ہیں اب تیہ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد کاروائی صحیح معنوں میں شروع ہوگی لیکن آپ اس کو ریلیف کنسیڈر کرتے ہیں یہ دوبارہ نئے سرے سے شروع ہونا آپ کے خیال میں ایک برڈن سم ہوگا جس میں ٹائم زیادہ کنزیوم ہو جائے گا اور انتخابی عمل کے اوپر یہ ایک بقاعدہ اس کا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ اگر انتخابات سے چند روز پہلے یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کو سزا ہوگی تو آپ اس کا اس میگنیچوڈ کا امپیکٹ جو ہوگا وہ اندازہ کریے کہ کتنا ہوگا برے طریقے سے متاثر کرے گا انتخابی عمل کو نہیں میرا نہیں خیال یہاں تو ارادہ یہ تھا پروگرام تو چار ہفتے میں ٹائل ختم کر کے کنمکٹ کرنے کا تھا اور ایک بند کمرے میں ٹائل کر کے کنمکٹ کرنے کا تھا تو یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول عمر نہیں تھا اب اگر ٹائل شروع ہوگی جب بھی شروع ہوگی اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھیں فیصلے تو کسی حد تک متوقع ہیں لیکن فیصلہ کس طرح ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری ہے عوام کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے عدالت میں اور اس کے بعد ظاہر ہے اپیل کا عمل ہوگا اور معاملہ آگے چلے گا اس وقت جو ہو رہا تھا یہ کسی طرح قابل قبول نہیں تھا تو یہاں ایک غلط کام ہو رہا تھا ایک غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہا تھا ہم نے صدا کی جو الزامات ہیں عمران خان کے اوپر اس کیس میں سلمان عقم راجی صاحب جو عمران خان کے اوپر الزامات ہیں اس کیس میں اس میں سزائیں ہیں کیا اس کی تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں جی سزائیں موت اس میں سزائیں موت بھی ہے اور عمر قید بھی ہے اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے جب یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلے گا کہ وہ الزامات کتنے مذہکہ خیز ہیں اور ان کے ساتھ جو مباد ہے وہ کتنا مذہکہ خیز ہیں یہی تو سب سے بڑا ایک طرح سے ملال تھا ہمیں کہ عمام کو پتہ ہی نہیں چلے گا دو ہی سزائیں ہیں اس کے اندر یہ تو آپ نے ایک بڑی دریم سیٹویشن جو ہے اس کو پیش کیا یا سزائیں موت ہے یا عمر قید ہے جی اور یہ بات جب عمام کے سامنے آئے گی کہ کس بنیاد پہ سزائیں موت طلب کی جا رہی ہے کس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم سزائیں عمر قید ہے تو آپ دیکھیں گے کہ عمام کے شعور میں بھی اضافہ ہوگا اور عدالت بھی موتات ہوگی یہ بند کمرے میں ٹرائل کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو علمی نہ ہو کانو کان خبری نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے مانگا کیا جا رہا ہے کیا شہادت گوائی پیش کی جا رہی ہے کیا الزام ہے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس ٹرائل کو ٹیلی وائز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس ملک کے ساتھ اور ایک سیاسی عمل کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے تو میری نظر میں تو یہ مقدمہ یہ میرے خیال میں مناسب بات ہوگی آپ کا ٹیلی وائز کرنے والا مطالبہ کیونکہ جس سے اتر منیلا صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور قادی فائدی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی مثال میں نائی ہے تو آپ کو آئی تنک یہ پریک کرنا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ اس کو ٹی وی کے اوپر دکھایا جائے یا اٹلیس یوٹیوب کے اوپر اس کی لائب کورٹ دکھائی جائے میری نظر میں تو ایسا ہونا چاہیے اور ایسا مطالبہ کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران کی سزا کی قریب ترین جا کے انانوسمنٹ بہت برے طریقے سے پی ٹی آئی کے الیکشن کے سینٹیمنٹ کو متاثر کرے گی اور یہ کبھی امکان ہے کہ ایسے ہی ہوگا تو یہ دو چیزیں ایسی ہوں گی جو پی ٹی آئی کے ووٹر کو اس کو مایوس کریں گی کہ باہر مت نکلو ووٹ کرنے مت جاؤ نہیں دیکھیں اگر سزا ایک بانڈے عمل کے ذریعے وجود میں آتی ہے وہ عمل عوام کے سامنے ہے ان کو نظر آتا ہے کہ ایک ناحق سزا دی گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت منفی اثر ہوگا بلکہ این ممکن ہے کہ اس سے ایک رد عمل مصبت پیدا ہو اور لوگ ووٹ کی طاقت سے چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں کچھ کہنا مشکل ہے اس وقت لہذا کوئی مفروضہ بھی قائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دونوں طرح کی ریاکشن جو ہیں رد عمل جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں جب وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے انتخابات میں کیا امید ہیں آپ کی جی انشاءاللہ دیکھئے ندیم علیک صاحب میں تو ایک ہلکے کا آدمی اور ابھی بھی چار پانچ دن ہلکے میں تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایک بہت بھرپور کامیابی ملے گی یہ اس کی وجہ ہے دیکھیں وجہ یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان کو موقع دو کہ یہ دو پرانی پارٹی ہیں اور عمران خان کا جو نیریٹیف تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایک چانس ہمیں بھی دیں تو کچھ ہمارے نوجوان کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ چلیے ان کو ایک سلیبرٹی ہے ایک موقع دی دی ہے آج پاکستان میں تینوں ٹیسٹڈ پارٹیز ہیں میں آپ کے سامنے ایک مفروضہ رکھنا جاتا ہوں دیکھئے مسلم لیگ نون نے دوزار اٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک دس سال پنجاب میں حکومت کی پھر اس کے بعد بزدار سا باگئے لیکن دس سال ہم نے حکومت کی پنجاب میں جو کچھ کرنا تھا کر کے دکھایا پیپلز پارٹی نے دوزار اٹھ سے لے کے دوزار تئیس تک اپنی حکومت کی کیا پی ٹی آئی لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسا ہم نے پشاور بنایا ویسا ہم پاکستان بنا دیں گے کیا پیپلز پارٹی لوگوں کو کہہ سکتی ہے کہ جو ہم نے کراچی کی شکل بنای ہے ویسی ہم آپ کو پورے پاکستان میں بنا دیں گے مسلم لیگ اللہ کے فضل سے کہہ سکتی ہے کہ جو ہم نے لاہور کے ساتھ کیا جو لاہور کی شکل بنائی ایسی ہم پورے پاکستان کی بنا دیں گے یہ جو علودگی ہے یہ تو علیدہ چیز ہے اس کا تعلق تو کچھ کراس بورڈر بھی ہے ایسٹ پنجاب سے بھی آتی ہے لیکن جو الحمدللہ انفرسٹرکچر ہے جو سہولیات ہے جو شہر کی شکل ہے دیکھئے ہم نے اگر تین مسٹرانزٹ بنائے ملتان میں پنڈی میں لاہور میں تینوں فنکشنل ہیں پاکستان کی سب سے پہلے مسٹرانزٹ ریلوے لائن بنائی جو لاہور میں کامیابی سے چل رہی ہے میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھئے تینوں جماعتوں کو عزمائے گیا ہے اور تینوں جماعتوں کی ڈیلیوری لوگوں نے دیکھی ہے پنجاب کے اندر خاص طور پر کوئی ایسا گاؤں کسبہ شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کی ڈیویلپمنٹ کا فوٹ پرنٹ نہیں ہے لیکن سولہ ماہ کی کارکردگی کو آپ کیسے بیان کریں دیکھئے سولہ ماہ تو جیسے آپ نے شروع بھی کہا کہ جو ہمیں مسائل کا ایک بہت بڑا پہاڑ ملا تھا اس سے ہم یقیناً لڑتے رہے اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ان سولہ ماہ کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچانا آپ کو پتہ ہے اپریل ٹوئنٹی ٹو میں لوگ کہہ رہے تھے کہ چار ہفتے کی بات ہے یا چھ ہفتے کی بات ہے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا سری لنکا بنے گا لیکن الحمدللہ اس کو ہم نے سیلویج کیا اس سیچویشن کو اس سے بچایا اب کوالیشن گورنمنٹ تھی آپ نے جیسے شروع میں کہا اگر بلاول صاحب اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ نہائی تھی ان کی ناواقفیت ہے آئین سے وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ والے موچ باتیں پھر رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کیابنٹ is a collective responsibility یعنی کہ کابینہ جو ہے وہ آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے آپ سب اس کے اجتماعی طور پر فیصلوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اب بتائیے کیا حقیقت نہیں ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ آخری منٹ کے آخری سیکنڈ تک اس حکومت کا حصہ رہے تو جب آپ آپ کے بعد وزرہ سے میں نے background انٹرویوز کیے تو انہوں نے کہا میں نے انہیں تنکیر کی میں نے کہا نوے وزیروں کی کابینہ شہباز شریف چلا رہا تھا ملک چلا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سارے اتحادی ہیں ہمارے بیتی گنگا میں ہاتھ لوگ رہے تھے میں وہ چیزیں بتا سکتا ہوں کون کون سے پروجیکٹس میں انہوں نے مجھے بتایا کس کس جماعت نے عربوں روپے کمائے میں نیر نہیں رہا تھا میرا مقصد ہے کہ اگر آپ دیکھئے آپ کو صوربہ رہے ہیں اس کے شباز شریف لیگ کے ٹیم لیڈر اگر آپ ایک کوالیشن گنمنٹ میں تھے اور اس کی کلیکٹیو رسپونسبلیٹی میں آپ مسلم لیگ نون کو کہیں کہ مہنگائی لیگ ہے تو کیا پھر ہم آپ کو سیر پارٹی کہیں ہاں یہ وہ کہتے ہیں شیر تو بلی نکلایا ہے اب آپ پیپس پارٹی کو موقع دیں دیکھیں یہ تو اب دخواہ بات کیونکہ آ رہے ہیں نا ہلکی پلکی میزک چلے گی لیکن میں یہ عدب سے کہنا چاہوں گا بلاول بھٹو صاحب یہ بتائیں کہ سندھ کے نوجوانوں کو اس نوجوان کی عادت نے کیا دیا تو اس نوجوان کی عادت نے وہ کون سا کرشمہ کیا ہے سندھ کے اندر صوبہ سندھ میں جس کو وہ پاکستان کے اندر سکیل اپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو کرشمیں صوبہ پنجاب کے اندر کیے ہیں وہ ایک نہیں ہیں لاتعداد ہیں جو ہماری حکومت نے کیا ہم ان کو سکیل اپ کر سکتے ہیں ایسا نگوان صاحب دوزار اٹھارہ کے جب لیکن زورے تھے نا تو ہم پنجاب کے تقریباً سارے ہلکوں میں گئے تھے قومی اسمبلی کے انتخابات کو خاص طور پر فوکس کرتے ہوئے اس وقت جو شہباز شریف کیا چیف نیسٹر کار کر دی تھی اور اس میں ایک ایمپیکٹ یہ بھی تھا کہ بڑا بھائی پنجاب چھوٹا بھائی پنجاب میں وزیراعہ لاتا تو بڑا بھائی وزیراعہ لاتا فانڈز کی کمی نہیں تھی سپورٹ ملنی تھی وفاق سے اس وقت آپ لوگ تگڑے کھڑے تھے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی تھا وہ بھی سپورٹ کر رہا تھا ووٹ کو عزت دو اب دوزار چوبیس میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر بیگیج سولہ ماہ کی حکومت کا ہے اب دوزار سترہ نہیں کسی نے پوچھنا یا دوزار تیرہ نہیں پوچھنا ہم لوگ سولہ ماہ میں آپ میں مہنگائی کی بیروزگاری کی روپیار تین سو ساتھ تک پوچھا ہے لیکن آپ اس کو ندیم ملک صاحب دیکھئے دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے پانچ سال کی ساری تاریخ جو ہے دوزار بائیس اور تیس کے اندر ہے خان صاحب کی پچھلے پانچ چھ سال کی جو سیاست ہے مجھے معاف کیجئے کہنے دیجئے مسلسل اس ملک کے اندر کرائیسس انسرٹنٹی گالی گلوچ پولورائزیشن پیدا کرنے کی سیاست لیکن آپ لوگوں کی ساروں کی ایک کمزوری ہے کہ آپ اصل ایشو کو اڈریسی نہیں کر رہے دوزار یارہ سے عمران خان پر انویسٹ ہونا شروع تھا اور اسی بیانیے کے اوپر انویسٹ ہونا شروع تھا کہ آپ چوڑ ڈاکو ہیں تو جو بیانیے کے لکھنے والے تھے سکرپٹ رائٹر تھے جو اس کے ڈریکٹر تھے ہدایتکار تھے سارے ان کو تو آپ سارے کہتے ہیں وہ بڑے اچھے بچے ہیں آج کل انہوں نے نون لگ کو گلے لگا لیا تو سارا چوڑ ڈاکو پہلے آپ تھے اب عمران خان کو آپ نے کرا دے لیا آپ کو اصل پرابلم کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کی راہ ڈونی چاہیے جب ندیم ملک نے نون لگی احسن اقبال سے کہا کہ آپ نے سولہ ماہ میں بدترین مہنگائی کی اب آپ کس مو سے ووڈ مانگنے کے لیے عوام کے پاس جائیں گے تو نون لگی احسن اقبال نے اپنی حکومت کی تمام تار ناکامی عمران خان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام اب دیت چکی ہے یہ صرف عوام کا پیسہ چوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور ملک کو لوٹ کر لنڈن فرار ہو جاتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ